بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بڑھیں اور آپ کو موسم کے حوالے سے آگاہ کرتے چلے پنجاب کی اکثر میدانی علاقے آج بھی گہری دند کی لپیٹ میں ٹریفی کے روانی متاثر ہے موٹر ویز کے مختلف سیکشنز کو بند کرنے کے بعد کھول دیا گیا ہے شدید دند کی وجہ سے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فضائی آپریشن متاثر بارہ پر واضح منسوخ جبکہ اٹھارہ تاخیر کا شکار ہیں دند کے باعث خیر پورٹامے والی کے قریب سکول بین اور ٹرک میں ٹکر ہو گئی سکول جانے والے دو بچے جہاں بھاک جبکہ ساتھ زخمی ہو گئے اور اب آپ کو کرونا کی صورتحال کے بارے میں بتاتے چلیں ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے چالیس افراد انتقال کر گئے کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد بارہ ہزار پانچ سو ستائیس ہو گئی کرونا سے مزید ایک ہزار سات سو پینٹالیس کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا ٹیس مصبتانے کی شرعہ تین اشاریہ پانچ فیصد رہی آپ کو بتا رہے ہیں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے کرونا کے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چالیس افراد انتقال کر گئے کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد بارہ ہزار پانچ سو ستائیس ہو گئی ہے کرونا سے مزید ایک ہزار سات سو پینٹالیس کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا ٹیس مصبتانے کی شرعہ پانچ اشاریہ تین فیصد رہی اب آپ کو بتائیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے اوپن بیلٹ سے کروانے کے متعلق سے دارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں سماعت آج بھی جاری رہے گی گزشتہ روز کی سماعت میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہا کہ اوپن بیلٹ میں ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے اوپن بیلٹ الیکشن کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں سماعت آج بھی جاری ہے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں سماعت آج جاری ہے گزشتہ روز کی سماعت میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہا اوپن بیلٹ سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے دوسری طرف سندھ میں حلیم عادل شیخ کو دو روزہ جسمانی ریمارکس مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کر دیا گیا پی ٹی آئے رکم سندھ اسمبلی خورم شیرزمان کا کہنا ہے حلیم عادل شیخ کی جان کو خطرہ ہے یہ لوگ ایسے سلوک کر رہے ہیں جیسے دہشتگرد سے نمٹا جاتا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں حلیم عادل شیخ کی جان کو خطرہ ہے خورم شیرزمان کا بیان سامنے آیا ہے دو روزہ جسمانی ریمارکس مکمل ہونے پر عدالت میں حلیم عادل شیخ کو پیش کر دیا گیا پی ٹی آئے رکم سندھ اسمبلی خورم شیرزمان کا کہنا ہے حلیم عادل شیخ کی جان کو خطرہ ہے یہ لوگ اس طرح سلوک کر رہے ہیں جیسے دہشتگرد کے ساتھ کیا جاتا ہے سندھ سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے سندھ ہائی کورٹ نے پولیس مقابلہ کیس میں سزائے موت کے خلاف اپیل میں ملزم کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے مقدمہ ماتحت عدالت کو بھیج دیا کیس کے اہم گواہ کو بیان دوبارہ ریکارڈ کروانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے جو بالکل کیس کے اہم گواہ کو بیان دوبارہ ریکارڈ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے پولیس مقابلہ کیس میں سزائے موت کے خلاف اپیل ملزم کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا مقدمہ ماتحت عدالت کو بھیج دیا گیا ہے کیس کے اہم گواہ کو بیان دوبارہ ریکارڈ کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے جو بالکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکم دوبارہ صادر فرمایا جا چکا ہے کیس کے اہم گواہ کے بیان دوبارہ ریکارڈ کروانے کا حکم ہے مقدمہ ماتحت عدالت کو بیچ دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے پولیس مقابلہ کیس میں سزائے موت کے خلاف اپیر میں ملزم کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا مقدمہ ماتحت عدالت کو بیچ دیا گیا ہے کیس کے اہم گواہ کو بیان دوبارہ ریکارڈ کروانے کا حکم کیا گیا ہے اور اب بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ حملہ کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بلوک پر حملہ اور توڑ پھوڑ کے کیس میں گرفتار وقلہ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہو گئے گرفتار وقلہ کے جوڈیشل رمانڈ میں توسیح کر دی گئی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ حملہ کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بلوک پر حملہ اور توڑ پھوڑ کے کیس میں گرفتار وقلہ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش گرفتار وقلہ کے جوڈیشل ریمان نے توسیح کر دی گئی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کا مقبوضہ کشمیر میں صورتحال پر تشویش کا اظہار اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بھارت کے ذریع تمام مقبوضہ کشمیر میں عوام سے زمین اور روزگار میں امتیازی سلوک ہو رہا ہے بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو یک طرفہ طور پر کل ادم قرار دی دیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو خبر سے اگاہ کرتی ہیں چین نے دوہزار بیس میں گلوان ویلی میں بھارتی فورسز سے جھڑپ کی تفصیلات جاری کر دی ہیں چینی فوج کے مطابق جھڑپ میں چار چینی جبکہ بیس بھارتی فوجی مارے گئے بھارتی فوج نے معاہدہ توڑ کر چینی زمین پر خیمے لگانے کی کوشش کی تھی اور کھیلوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں پاکستان سوپر لیگ کا میلہ شروع ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے کرکٹ کے دیوانے سٹیڈیم میں دمال ڈالنے کو ہیں تیار کرکٹ کی آن لائن خرید اوف روک جائی ہے کراچی میں پارکنگ کا خصوصی انتظام اور ٹرافک پلان بھی جاری کر دیا گیا خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے اور یہاں پہ بقت ہوا ایک شارٹ پریک کا